رومانیہ سے ڈونکی لگا کے شینجن میں انٹر کرنا ہے کیا سیچویشن چل رہی ہے اس کی کیسے حالات ہیں اور رومانیہ میں کام کے حالات کس طرح کے ہیں کیا رومانیہ جانا ایک صحیح ڈسیزن ہے جہاں رونگ ڈسیزن ہے اور رومانیہ کے نام پہ کون کون سے سکیم ہو رہے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ ان تک نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈریم لائف میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کافی سارے لوگوں کے دوارہ جس سوال پوچھا جاتا ہے کیا رومانیہ میں جانا ایک صحیح ڈسیزن ہے جاں گلت ہے آج کے ٹائم میں رومانیہ جانا چاہیے جن نہیں جانا چاہیے تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے حساب سے رومانیہ میں جانا بلکل بھی گلت ڈسیزن نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کن باتوں کا دیان رکھنا ہے کون کون سی باتیں ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ کو جو جوب ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو کسی اچھی کمپنی میں مل جاتا ہے رومانیہ میں تو آپ کے لیے کافی اچھا ہونے والا ہے تو آپ ٹرائیں کریں کہ آپ کو کوئی ریپوٹیڈ کمپنی میں ہی جوب ملے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ رومانیہ میں آپ کو جو سیلریز ملنے والی ہیں وہ انڈین کرنسی کے حساب سے آپ کو پچیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار تک ہی مل سکتی ہیں اس سے تھوڑی سی کم جاتا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام پر تو تھوڑی سی اپ ڈاؤن ہو دیکھتی ہیں لیکن جو ایوریز سیلریز نکل کے آتی ہیں وہ پچیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار کے اندر اندر ہی آپ کمائیں گے لیکن جب سیزن کا ٹائم ہوتا ہے رومانیہ میں جو پرانے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پیسے کماتے ہیں وہ چالیس پیچ سالی ہزار پچاس ہزار تک بھی آرام سے کمالیتے ہیں لیکن جو فریشر ہوگا ابھی کے ٹائم میں جو ونٹرز میں کام کم ہوتا تھا اسی حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کی جو سیلریز ہوگی وہ ابھی کے ٹائم میں وہ ہوگی پچیس تیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی اچھی جوب ہے انڈیا میں اور آپ اچھا پیسہ جہاں کمارے ہیں اتنے پیسے آپ جہاں کمارے ہیں تیس پینتیس ہزار اگر آپ جہاں کمارے ہو تو پھر آپ کو رومانیہ جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا تو آپ جہیں ہی اپنا کام کر سکتے ہیں انڈیا میں رہ کے جہاں بھی ہو آپ پاکستان میں ہو بنگلہ دیش میں ہو نیپال میں ہو اگر آپ اتنے پیسے کمارے ہو تو وہاں رہ کے ہی کام کر سکتے ہو اگر اور کوئی آپ کو اچھی اپشن ملتی ہے کسی اور کنٹری میں جو رومانیہ میں بھی کوئی اچھا کام ملتا ہے جہاں آپ شور ہو کہ آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے تو پھر آپ رومانیہ کے لیے ٹرائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ رومانیہ ایک ایسی یوروپین کنٹری ہے جس میں آپ کم پیسے میں اور کافی ایزی لی جو ہے انٹر کر سکتے ہیں یہ یوروپین کنٹری ہے دیان رکھیں یہ یوروپین کنٹری ہے بٹ یہ شینجن میں نہیں آتی تو جہاں کا جو خرچہ آتا ہے اگر ہم انڈین کرنسی میں بات کریں تو ایجنٹ ہیں وہ آپ سے ڈائی لاکھ سے لے کے چار لاکھ تک آپ سے لے سکتے ہیں رومانیہ کا جے میں انڈین کرنسی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو بینیفٹ ہونے والا آپ کو رومانیہ جانے میں جے میوی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کرشیا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جو کرشیا ابھی ریسٹلی جو کرشیا ہے وہ شینجن میں آ چکی ہے تو اسی طرح سے رومانیہ نے بھی اپلائی کیا تھا لیکن اس سال جو رومانیہ ہے وہ رہ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک جے رومانیہ بھی شینجن جون میں جوائن کر جائے تو جے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں ابھی آپ پہنچ جاتے ہو رومانیہ میں تو اگر نیکسٹ ائر جو ہے رومانیہ شینجن جون میں آ جاتا ہے تو اس بات کا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں کہ جے 50-50 چانسز ہی ہوتے ہیں کہ جو رومانیہ ابھی شینجن میں آئے گا جا نہیں آئے گا جے بات کی باتیں ہیں تو آپ بالکل جے سوچ کے مت جائیں اس لئے آپ کے لئے جے اور زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا اسی طرح سے کروشیہ کے لئے بھی کافی سارے لوگوں نے اپلائی کیا تھا کچھ سوچ رہے تھے کہ شینجن میں آئے گا جا نہیں آئے گا تو جے 50-50 چانسز تھے تو اس طرح سے جو بھی لوگ چلے گے کروشیہ میں ان کے لئے بینیفٹ ہو گیا ہے ابھی جو جائیں گے ان کے لئے زیادہ پیسے لگیں گے ٹائم لگے گا تھوڑا سا ویزا رول ہے جو سٹرکٹ ہو جائیں گے تو ایزے ہی ابھی رومانیہ کے لئے ہے رومانیہ ابھی شینجن میں نہیں ہے ابھی یوروپین کنٹری ہے لیکن شینجن میں نہیں ہے جب جو آئے جائے گا تو اس کا بھی ریٹ بڑھ جائے گا اور بھی جو رولز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے تو اس لئے اگر آپ جانا چاہتے ہو رومانیہ میں تو جے آپ کے لئے ایک اچھا بینیفٹ ہو سکتا ہے تو جے تو ہوگے رومانیہ جانے کے بینیفٹ کیوں جانا چاہیے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی کے ٹائم میں جو کام کے حالات ہیں رومانیہ میں بلکل بھی جیادہ اچھے بھی نہیں اور بلکل بھی خراب بھی نہیں ہے تو جے بیچ میں ہے 50-50 آپ بول سکتے ہو کہ اگر آپ کو جو اچھی کمپنی مل جاتی ہے رومانیہ میں تو پھر آپ کے لئے صحیح ہے آپ کو سیلریز ٹائم ٹو ٹائم ملیں گی آپ کا جو کنٹریکٹ جتنے بھی سال کا ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی کمپنی پہ لیکن جو ابھی رومانیہ میں کمپنی ہیں وہ mostly جو 15 سے 10% جو کمپنی ہیں وہ ہی جینون ہے باقی سبھی فرضی کمپنی ابھی چل رہی ہیں رومانیہ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈیل ہوتی ہے جو اور ایجنسیز ہوتی ہیں انڈیا میں پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں نیپال میں بنگلہ دیس میں اس طرح سی کنٹری سے وہ آدمیوں کو لے کے جاتے ہیں جو فرضی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں جا کے ان کو دو تین مہینے رکھتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں کمپنی سے ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ فینش کر دیتے ہیں تو اس طرح کے سکیم ہو رہے ہیں تو آپ کو وہ بلکل سوچ سمجھ کے اپنا ڈیسیزن لینا چاہیے اگر آپ کو کوئی رومانیہ رہنے والا ہے اس سے پروپر انفرومیشن کمپنی کے بارے میں جتنا ہو سکے جاننے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ وہاں چلے جاؤ گے فرس جاؤ گے تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کی جو اور آپ کی جو لائف ہے جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی ہوگا وہ آپ کا ہی نقصان ہوگا کسی ایجنٹ کا کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں آپ کا پیسہ خراب ہوگا ٹائم آپ کا ہی خراب ہوگا اور آپ ان ایجنٹس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس سب ہی آپ کے لئے پروف ہوتے ہیں وہ پروف کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے بالکل صحیح طریقے سے بیجا تھا وہاں جا کے جو بھی ہوتا ہے وہ سب آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا تو جے سب باتیں آپ کو پہلے ہی کلیر کر لینی چاہیے کیونکہ ریسنٹلی کافی سارے کیسز آئے ہیں کہ جو لوگ نئے لوگ جاتے ہیں وہاں وہ دو تین مہینے کمپنی میں رہتے ہیں اس کے بعد ان کو نکال دیا جاتا ہے جہاں پھر ان کو باپس ڈپورٹ کر جاتا کیا جاتا ہے انڈیا باپس بیج دیا جاتا ہے ان کی ہوم کنٹری میں ان کو باپس بیج دیا جاتا ہے اور اگر وہاں جو کوئی لوگ رہتے بھی ہیں illegal way سے تو پھر ان کو آگے کسی اور کنٹری میں illegal way سے ہی اور پیسے لگا کے وہاں جانا پڑتا ہے تو کوئی فس جاتے ہیں کوئی پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح کی کافی ساری جو پروبلنز وہ دیکھنے کو آ رہی ہیں رومانیا کو لے کے اس لئے جب بھی آپ کو جانا ہے سب کچھ دیکھ کے جائیں اچھے سے ریسرچ کر کے اور پروپر انفرومیشن کے ساتھ ہی جائیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پروپر انفرومیشن دی جائے جو آپ کو پروپر جانکاری ملے تو اس طرح سے آپ وہاں جا کے زیادہ پروبلنز آپ کو نہ آئیں اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے کہ رومانیا سے آگے کسی شینجن کنٹری میں موو ہونا ہے illegal way سے جان legal way سے ہونا ہے illegal way سے مطلب کی ڈونکی لگا کے جانا ہے کیسے وہاں جا سکتا کیا سیچویشن ہے ابھی کے ٹائم میں وہاں پہ تمہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ویڈیو بنا دیں گے کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں کیسے ویزا لگتا ہے اگر آپ کومنٹ کرو گے آپ کو جرورت ہوگی اس ویڈیو کی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کو پروپر ایک انفرومیشن بالی ویڈیو بنا کے دے دیں گے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو میرے بائی ڈونکی لگا کے جاتے ہیں کسی اور شینجن کنٹری میں ڈونکی لگا کے جاتے ہو تو آپ کو کافی ساری جو پروپرنس ہیں وہ آ سکتے ہیں ابھی سردی زیادہ ہے سنو پڑی ہوتے ہیں کافی ساری جو پروپرنس ہیں وہ آپ کو آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پروپروم ہوگی اور اس کے بعد جو بڑی پروپروم آ رہی ہے کہ جو وورڈرز ہیں وہ کافی سٹرکٹ ہیں موسلی جو رومانیہ سے لوگ جاتے ہیں ہنگری میں اور ہنگری کی گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی سٹرکٹ ہے وہ کبھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں الیگل وے سے جاتے ہیں ڈونکی لگا کے جاتے ہیں وہ بلکل بھی ان کو وہاں رہنے نہیں دیتی ہنگری کی گورنمنٹ کافی سٹرکٹ ہے اس چیز کو لے کے تو وہاں کے جو بورڈرز ہیں ابھی اور بھی زیادہ سٹرکٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بورڈر سٹرکٹ ہونے کا سب سے بڑا جو ریزن جی ہے کہ جو رومانی ہے اس نے جو اپلائی کیا ہوتا شینجن کے لئے لیکن اس کو ڈینائی کر دیا گیا ہے کیونکہ جو آسٹریا کنٹری ہے اس نے رومانی پر بلیم کیا ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ ایلیگل وے سے آتے ہیں ڈونکی لگا کے لیکن جو رومانی کنٹری ہے جو کافی سالوں سے ٹرائی کر رہی ہے کہ شینجن جون میں آنے کی کوشش کر رہی ہے کافی لمبے ٹائم سے اپلائی کر رہی ہے تو اس وجہ سے ان کو اپنی جو گلتی ہیں وہ سبھی صدار نہیں پڑیں گی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی جو بورڈر ہیں وہ سٹرکٹ کرو تو اسی وجہ سے جو اپنے بورڈر ہیں وہ جیادہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو ابھی ڈونکی کا جو راستہ ہے رومانی سے وہ بھی کافی مشکل ہو سکتا آگے ڈونکی لگا کے جاتے ہیں تو اس طرح سے سسٹم دیرے دیرے ٹائٹ ہو رہا تو ابھی سب ہی جو بھائی ہیں ان کو دیان رکھنا چاہیے کوئی آپ کے اوپر ہوگا اور آپ سوچ سمجھ کے ہی جی ڈیسیزن لے اور ابھی کے ٹائم میں آپ میں بولوں گا کہ آپ کو اس لیے تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ جی انفرومیشن آپ کو جرور ہیلپ کرے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اور چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی جو انفرومیٹیو ویڈیو سا وہ آپ کو ریگولر ملتی رہیں گی اگر آپ کو اور سوال ہوتا ہے جس کا انصر آپ کو اس ویڈیو میں نہ ملا ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اور پرسنل آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے انسٹرگرام کی جو کونٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی مل جائیں گی ویڈیو سے اگر آپ کو تھوڑی سی نولیز ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں جرور بتائیں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں سجیسٹ کریں کہ آگے آپ کو کس طرح کی انفرومیشن چاہیے ویڈیو میں انتک بنے رہنے کے لئے آپ کا دنیواد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئی انفرومیشن کے ساتھ